بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر ہم سارڈ کرتے ہیں کہ کینوا کا تقریباً ہم عالموں سب کچھ کمپلیٹ کر چکے ہیں جو ہمیں ڈیجٹر مارکٹنگ میں ریکوائیڈ ہے کہ اگر ہمیں کوئی لوگو وغیرہ کریئٹ کرنا ہو تو لوگو بھی دیکھ چکے ہیں 3D لوگو بھی ہو چکے ہیں سوشل میڈیا سے ریلیونٹ پوسٹ بھی دیکھ چکے ہیں اگر ادر کوئی اردو وغیرہ لکھنی ہو بھی دیکھ ہم چکے ہیں اس کے بعد ویڈیو وغیرہ بنانی ہو اس کے ٹیمپلیٹس اور اگر کوئی ہمیں خود سے ویڈیو کریئٹ کرنی ہو تو وہ بھی ہمارا سارڈ کمپلیٹ ہو چکا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کینوا میں اگر ہمیں کوئی ریزیومے وغیرہ بنانا ہو یا ایجوکیشنل یا کوئی بھی اپنی بزنس سے ریلیونٹ پریزنٹیشن بنانی ہو تو وہ ہم کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم ایک ہے کہ کینوا کے اوپر ہم ہم یہ جو ٹی شرٹس ہیں ان کے ڈیفرنٹ ڈیزائن کی کریئٹ کر سکتے ہیں ٹی شرٹس ہوتی ہیں ان کے ڈیفرنٹ ڈیزائن کریئٹ کر کے یہ ایک بزنس پرپس کے لیے ہوتا ہے یہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کینوا پہ ہم ٹی شرٹس یا یہ جو مگ ہیں اس کے ڈیزائن ڈیفرنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کریٹیویٹی کے حساب سے اسے چاہے تو ایزا بزنس موڈل بھی چوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کینوا اوپن کرتے ہیں تو کینوا میں اوپن کرنے کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹیمپلٹ کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے تو جیسے ٹیمپلٹ کے آپشن اوپن کرتے ہیں تو ٹیفرنٹ سب کٹیگریز اوپن ہو جاتی ہیں بزنس کی، سوشل میڈیا کی، ویڈیو کی، مارکٹنگ کی، کسٹم، کارڈ، انڈ انویٹیشن، یا ایڈوکیشنز کی اب اس میں کیا ہے کہ ہم ہم یہاں پہ سوشل میڈیا کا سارا کمپلیٹ کر چکے ہیں اس میں میں نے فیس بک کی پوسٹ اور فیس بک کی کور مطلب آپ کو اس میں کس طرح بنتے ہیں وہ سارا بتا دیا باقی جتنی بھی سوشل میڈیا کے ریلیمنٹ ہیں یہ آپ ایزیلی اس میں کریئٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کا بھی ہم اچھی طرح دیکھ چکے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹم پرنٹ میں ہمارے پاس ٹی شرٹ کا ایک کسٹم پرنٹ اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹی شرٹ آتا ہے تو ٹی شرٹ کو اپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی شرٹ سے ریلیمنٹ ٹیمپلیٹس آ جاتے ہیں اور ٹیمپلیٹس کے اگر تعداد دیکھیں تو نائن تھوزنڈ ون تھرٹی ون ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں ٹی شرٹ سے ریلیمنٹ یہ جتنے بھی ٹی شرٹ کے دیزائن ہے اور اسے آپ یوز کر سکنے ہو جیسے کہ سپوز کرتے ہیں کوئی ایک ٹیمپلٹ اٹھا لیتے ہیں یہ والا ہے کوئی دار کلر دیکھنے جیسے کہ سپوز ایک یہ والا ٹیمپلٹ ہے اس ٹیمپلٹ کو اٹھا لیتے ہیں باسکٹ بول کا جو اسے کسٹرمائز ٹیمپلٹ کرتے ہیں یہ ٹیمپلٹ ہمارے پاس اس طرح اوپن ہو گیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمپلٹ جو ہمارے پاس ہے یہ ٹیمپلٹ ہمارے پاس اگر ٹی شرٹ کے اوپر آئے کیونکہ یہ ٹی شرٹ کے ریلیونٹ ڈیزائن ہیں تو ٹی شرٹ کے ڈیزائن کے اکورڈنگلی یہ کیسا لگے گا تو مجھے یہاں پر بیک سائیڈ پر اس کی ٹی شرٹ چاہیے میں کیا کرتا ہوں میں ایلیمنٹس میں جاتا ہوں ایلیمنٹس میں جانے کے بعد یہاں پر سرچ کرنا ہوں ٹی شرٹ تو میرے پاس ڈیفرنٹ ٹی شرٹ آجیں گے تو جو ٹی شرٹ آپ کو ٹھیک مظلہ سوٹیبل لگتی ہے آپ سمپلی اسے کیا کریں سلیکٹ کریں اب جیسے کہ میرے پاس یہ والی ایک ٹی شرٹ ہے میں اس ٹی شرٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ٹی شرٹ میرے سامنے یہاں پر ڈسپلی ہو گئی اس ٹی شرٹ کا سائز اڈجس کرتا ہوں یہ ٹی شرٹ کا سائز یہاں پر اڈجس ہوا اسے ہی سینڈ ٹو بیک کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس کیا ہو گیا ایک یہاں پر ٹی شرٹ کے اوپر ڈیزائن بن گیا گیا اب اسی طرح میں کیا کرتا ہوں کوئی اور بھی ڈیزائن مجھے اس ٹی شئرٹ پر ایڈ کرنا ہو تو وہ سمپلی ڈیزائن والے سیکشن میں جاتا ہوں تو یہ سارے میرے پر ڈیزائن آ رہے ہیں جس ڈیزائن کو آپ کو اس ٹی شئرٹ پر پلیس کرنا ہے تو ایڈا پیج پر جائیں یہ ڈیزائن سیلیکٹ ہو گیا اسے ڈریک کر کے اوپر لے آئیں تو اس طرح کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹی شئرٹ کی ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ایک اچھا خاصا کام ہے فائیور کے اوپر وہ جب فری لانسنگ والی سائیڈ پہیں گے تو وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹی شئرٹ ڈیزائننگ کے ڈیزائن بنانے کی اچھے خاصے ڈالرز میں اماؤنٹ ملتی ہوتی ہے تو اس طرح یہ آپ ٹی شئرٹ کی ڈیزائننگ کے بھی یہ کر سکتے ہیں اسے سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ ٹی شئرٹ یہاں پہ ایلیمنٹس میں جا کے سرچ کرنا چاہے کر سکتے ہیں ورنہ گوگل سے بھی اپنی کوئی ٹی شئرٹ کی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں ٹی شئرٹ کی ڈیزائن بھی ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ہائیں تو کسٹم پرینڈ میں ہی ہمارے پاس یہاں بھی ایک مک کا بھی آپشن ہے کہ میرے پاس جیسے ہی ٹی شئرٹ کی یہ ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں اسی طرح یہ مک کے بھی ڈیزائن میرے پاس اویلیبل ہے میں بڑا ایک ٹرنٹ چلا تھا جو مک کی ڈیزائننگ تھی تو یہ مک کی ڈیزائننگ بھی آپ کر کے دے سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ڈیزائن جو ہے اس کے بھی سمپلی اسی طرح ہے کہ اسے کلک کریں وہ ڈیزائن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا کسٹومائز اس ٹیمپلٹ پہ جائیں تو وہ ڈیزائن کیا ہوگا آپ کے پاس مک کا بنا ہوا بیک سائیڈ پہ اس کا مک آجے گا اور اس کے اوپر جو ڈیزائن آپ کو جس حساب سے اس کے پرنٹنگ کروانی ہو یا کوئی اور ڈیزائن کریئٹ کرنا ہو تو وہ آپ یہاں پہ اس طرح اس کا ڈیزائن بن کے آپ کے پاس آجے گا یہ مک کی اوپر ہو گیا اسی طرح اور دیکھیں ہمارے پاس اور کون کونس اپشن ہے کسٹوم پرنٹس میں کوئی سٹیکر بغیر آپ نے بنانے ہو یا کوئی سی فوٹو کا بک یا جو فوٹو ہے وہ کور فوٹو بنانا ہو وہ بنا سکتے ہیں اسی طرح ہوڈیز کا بھی ہے کہ اگر ہوڈیز کی کوئی ڈیزائنگ بغیر آپ نے کرنی ہے تو وہ ایزیلی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہوڈیز کو میں اوپن کروں تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ ہوڈیز سے ڈیزائن میرے پاس آجیں گے تو یہ بیسیکلی ہم ڈیزائنگ اگر ہمیں اس ڈیزائنگ سے ڈیزائنگ سے ڈیزائنگ سر علیمنٹس ٹی شرٹز یا غارمنٹس سے ڈیزائنگ سے ڈیزائنگ سے ڈیزائنگ کی اس کے اوپر پرنٹنگ گربانی ہو تو اس کے لیے ہم اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہاں تک اس ڈیزائنگ میں کسی کا کوئی ایشو ہے وہ پوچھ لیں برنہ ہم چلتے ہیں کہ اس پر جازیوں میں بنانا ہو یا کوئی پریزنٹیشن وغیرہ بنانی ہو تو وہ کیسے ہم بناتے ہیں ساید ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں آپ نے ٹی شرٹ پہ مگ پہ یا ہوڈیز پہ کوئی ڈیزائنی کرنی ہو تو وہ ڈیزائنی ہم کینوہ سے ایزی لی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ کینوہ کا ہوم پیج اس کے لئے اس کے بعد یا پھر ٹیمپلٹ میں آئے ٹیمپلٹ میں آنے کے بعد ہر پاس سب کٹیگریز میڈے ہو جاتی ہیں بزنس کے الگ ہے سوشل میڈیا کے الگ ہے ویڈیو مارکٹن Indeed اس کی مارز بھیarian اٹھا کوئی اٹھا ہمارے پاس اٹھا ہمارے پاس یہاں پہ کسٹم ک comida کو اونمائی کا ایک اپشن ہے جیسے اس کسٹم کٹی取ر دے ہوں پہلا اپشن ہمارے ٹی شئٹس کا آجاتا ہے تو یہاں پہ ٹی شئٹس کو سلیکٹ کر دیئے ہیں تو یہ ٹی شئٹس کے جتنے بھی ہمارے پاس ڈیزائن ہے تو وہ ڈیزائن ہمارے پاس یہاں پہ آجاتے ہیں اگر اس کی مطلب دیکھیں تو نائن نائن تھاؤزنڈ ون تھائٹی ٹو یہ ٹیمپلیٹس ہیں یہ بھی دن بہ دن ان میں انکریمنٹ ہوتا رہتا ہے وہ پاس آجاتے ہیں تو یہ اس طرح کے یہ ڈیزائن آپ کے پاس آجاتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ تی شئٹس کے ا fırس پہ ہمیں اپنے آجاتے ہیں تو دزائن کیسے زیادے، لگا آپ ان میں سے بھی کوئی ڈیزائن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اسے کسٹوم آئیس ٹیمپلٹس کریں جیسے کسٹوم آئیس ٹیمپلٹس کریں گے یہ ٹیمپلٹس آپ کے پاس یہاں پر ویزیبل ہو جائے گا اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن آپ کو ٹی شیٹ کے اوپر کیا سا لگے گا تو ایلیمنٹس میں جائیں ایلیمنٹس میں جانے کے بجے یہاں پر سرچ کریں ٹی شیٹ تو ٹی شیٹ کی آپ کے پاس یہاں پر آجیں گے فوٹوز میں بھی آجیں گے گرافکس میں بھی آجیں گے آپ یہاں سے اگر فوٹوز میں لینا چاہ رہے ہیں پہلے میں نے یہ گرافکس میں سے لیا ہے تو یہاں فوٹوز میں سی آل والے سیکشن میں چل جائیں جس ٹی شیٹ کے اوپر آپ کو یہ پرنٹنگ کرنی ہے یا جہاں پر سییو کرنا ہے سپوز میں کہتا ہوں جی مجھے یہ والی شیٹ چاہیے تو آپ اس شیٹ پر کلک کیا یہ شیٹ یہاں پر ڈسپلی ہوگی اس کا سائز یہاں پر اڈجسٹ کیا ہے اچھا اب ہو یہ ٹی شیٹ میری اڈجسٹ ہوگی اب کیا ہے جو میری اس کی اوپر ڈیزائننگ ہے وہ بیک سائیڈ پر جالے گئے اور ٹی شیٹ میری فرنٹ پر ہے تو مجھے ایکشوال میں ٹی شیٹ کو اپنی بیک سائیڈ پر لے کے جانا ہے اور ڈیزائننگ کو فرنٹ سائیڈ پر لے کے جانا ہے تو میں ٹی شیٹ پر رائٹ کلک کروں گا تو جیسی رائٹ کلک کروں گا میرے پاس دو آپشن آجیں گے ایک آپشن آجے گا سینڈ بیک ورڈ اور ایک آپشن آجے گا سینڈ ٹو بیک حالانکہ دونوں ہی بیک کیا ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے سینڈ بیک ورڈ ایک سٹپ پیچھے جاتا ہے ایک سٹپ بیک ورڈ ہوگا یہ جو سینڈ ٹو بیک ہے یہ بالکل اینڈ پر بیک مطلب اینڈ جو ہمارے پاس لاسٹ والی بانڈری ہوگی وہاں تک چلا جائے گا اب جیسے کہ سینڈ ٹو بیک کیا یہ پہلے ایک ڈیزائن یہاں پہ آیا پھر ٹی شیٹ کو سینڈ ٹو بیک کیا یہ دوسرا ڈیزائن میرے پاس آیا اب میں اسے کنٹرول زی کرتا ہوں اب اگر میں سینڈ ٹو بیک کروں گا تو یہ دونوں ڈیزائن میرے پاس پہلے آ جائیں گے یہ میری اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہے جیسے مجھے کرنا ہوں یہ سینڈ ٹو بیک کیا تو یہ دونوں ڈیزائن میرے پاس یہاں پہ سامنے آگئے اس طرح ہم ٹی شیٹ کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں مجھے کوئی اور بھی ڈیزائن اس کے اوپر اپنی ٹی شیٹ کے اوپر پلیس کرنا ہے وہ یہاں سے کیا کروں گا ڈیزائن میں جاؤں گا یہ ڈیزائن آگئے اب یہاں پہ کوئی اور ڈیزائن مجھے مطلب ایڈجس کرنا ہے جیسے کہ اس پہ کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد اسے یہاں پہ سلیکٹ کر لے یہ سلیکٹ ہو گیا اپنی ٹی شیٹ پہ پلیس کرنا ہے تو اوپر ڈریک کر کے اسے اوپر لے آیا ہے جہاں پہ آپ کو اسے پلیس کرنا ہے وہ یہاں پہ اسے پلیس کرنے یہ اس طرح آپ ٹی شیٹ کی ڈیزائنگ کیا سکتے ہیں یہ ٹی شیٹ کی ڈیزائنگ ہے اس کے بعد ٹیمپلٹ جہاں پہ ہم نے یہ ٹیمپلٹ سلیکٹ کیا ہے ہمارے پاس اسی طرح یہاں پہ مک کا بھی ایک آپشن ہے کہ مک پہ پرنٹنگ کروانی ہو تو وہ مک کے بھی یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہمارے پاس ہے اسے بھی سمپلی کلک کریں گے سپوز یہ والا ٹیمپلٹ ہے اسے کلک کریں گے کسٹومائز اس ٹیمپلٹ اور نیچے اس سے ملتے جلتے ٹیمپلٹ آ جائیں گے جو آپ کو چاہیے ہو یہاں پہ کسٹومائز اس ٹیمپلٹ کریں تو یہ کسٹومائز پیچھے مک کے اوپر وہ اسے کا ڈیزائن بن گیا آپ کے پاس آجی کا اسے چینج کرنا وہ کر سکتے ہیں اپنا ہی جو مک ہے اس کی ڈیزائنگ کروانا چاہے تو وہ آپ یہاں پہ کروا سکتے ہیں آپ بتائیں جی سر تینکیو ٹھیک ہے جی سر ایک بات پوچھتی تھی کہ ہم اگر کسی کا یہ ڈیزائن ور تیار کروا کے دیتے ہیں تو ہم جسٹر ڈیزائن تیار کروا کے دیں گے نا آگے وہ کہاں سے یہ نکلوائے گا پرنٹ ورہ اس طور پر ہم شرڈ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں تو وہ اپنی شرڈ کیسے اور کہاں سے تیار کروائے گا یہ اب آپ کے کلائنٹ پہ ہے کہ اگر صرف وہ ڈیزائنگ مانگتا ہے تو آپ صرف اسے ڈیزائن دیں گے اب آپ ہے کہ آپ اس شرڈ کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ٹی شرڈ کا کہ خود ڈیزائنگ کروا کے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی مارکیٹ میں بھی پرنٹنگ ہو جاتی ہے کہ آپ انہیں ڈیزائن دیں ٹی شرڈ دیں تو یہ اس کی پرنٹنگ ہو کے آپ کو وہ کر کے دے دیں گے مطلب اگر یہ ٹی شرڈ مارکیٹ میں آپ کو سیون انڈرڈ ایٹ ہنڈرڈ نارمل ایک ٹی شرڈ ملتی ہے تو یہ پرنٹنگ کروا کے آپ کو ون ففٹی ون سیونٹی تک ایک شرڈ پڑھ دی ہے تو ایک شرڈ میں اچھا خاصا اس میں مارجن ہوتا ہے اگر آپ خود کرنا چاہیے مارکیٹ سے بھی کروا سکتے ہیں سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو پرنٹنگ ہے اس کی جو ہے پورا سیٹ اپ یہ آپ سٹارٹ کر دیں تو اس پر ایکسپنس آتا ہے سٹارٹ میں ڈیڑھ لاک سے لے کے دو لاکھ کے درمیان میں وہ جو مشین ہے یہ جو شرڈ پر پرنٹنگ کرتی ہے وہ چائنے سے امپورٹ ہوتی ہے تو علی بابا پہ یا علی ایکسپرس پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ شرڈ پرنٹنگ کی وہ مشین جو ہیں وہ مل جائیں گے ٹھیک ہے تینوں آپشن ہیں آپ کے پاس کلائنٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے کر سکتے ہیں اپنے لیے کر سکتے ہیں یا اپنی وہ ڈائریکٹ پرنٹنگ کروانا چاہے تو اس میں وہ مشین وغیرہ ساری اپنی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ ہمارے ہو گئے کہ ہمیں اسی طرح یہاں پہ ٹی شیٹ دیکھ لیا مگ ہے تو نیچے ہمارے پاس یہاں پہ ہوڈیز کا بھی ہویا ہے کہ ہوڈیز کے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں آپ یہاں سے کوئی ڈیزائن بنانا چاہے تو وہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے فوٹو بک کہ آپ یہ جو ہماری کیا ہوتی ہے بکس ہوتی ہیں اس کی کوئی یہ جو کور ہوتا ہے اسے کریئٹ کرنا چاہے تو وہ یہاں سے اس کے بھی ٹیمپلیٹ ہمارے پاس ہیں کہ آپ کسی بک کا جو فوٹو کور ہے وہ بنانا چاہے وہ بھی یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہیں کہ سیمپلی اس پر کلک کرنے اور کلک کرنے کے بعد اسے وہ اپنے اکورڈنگلی یوز کر لیں پھر ہمارے پاس آتا ہے یہ کسٹم پرنٹ میں اور بھی ڈیفنٹ اوپشن ہے آپ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کینواز پرنٹ ہے سٹیکرز وغیرہ ہے کوئی لیبل بنانا ہو کوئی بینر بنانا ہو تو وہ ہم یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کسی کا کوئی کوئی کوششن ہے تو پوچھ لے ورن آگے چلتے ہیں کیا رہ بھیacs کہے رو семьزار کے لیبل ہوں پتہ پرنٹ کو بھی ٹھڏ رہ اپنے پتہ آپ کے لیبل بنانا ہو تو آپ کے لیبل بناناligیہ سکتے ہوżے آپ steppedquerز لوڈٹ ourselves سے میک لگتے ہیں پھرنٹ کو بخند کر دیکھے کریں اور کسٹم پرنٹ کو دیکھے کریں اسTodd لیCT کسٹم پرنٹ، کسٹم پرنٹ کر ریPER ٹی پرنٹ ری Benzیٰ سکé look at تو یہ لیبلز کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس ہیں کہ اگر آپ نے یہ اس طرح کے اس کی سائزنگ میں لیبلز چیز کرنے ہوں تو وہ لیبلز کے ہمارے پاس اگر ٹیمپلیٹس دے گئے تو 3079 ٹیمپلیٹس ہیں تو آپ کوئی بھی یہ وہ اس طرح سمپلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ لیبلز کے ٹیمپلیٹس آگئے اس پر کسٹوم بائز ٹیمپلیٹس کرنے تو یہ آپ کے پاس لیبل کے وہ ٹیمپلیٹس آپ کے پاس یہاں پہ آجیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کسٹم پرینٹ سے اوپر اگر ہم دیکھیں تو کسٹم پرینٹ سے اوپر ہمارے پاس ایک سیکشن آتا ہے مارکیٹنگ کا اس مارکیٹنگ کو اگر اوپن کریں تو ہم اس مارکیٹنگ والے سیکشن میں کیا بنا سکتے ہیں بزنس کارڈ فلائر یہ جو لوگو ہم نے کریئیٹ کیا وہ بھی بسیکلی ایک مارکیٹنگ کا حصہ تھا تو وہ لوگو آپ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد کوئی پوسٹر کوئی بروشیر کوئی منیو نیوز لیٹر انفو گرافکس یہ کریئیٹ کرنا چاہیں تو وہ کریئیٹ کر سکتے ہیں اب بزنس کارڈ کہا ہے کہ بزنس کارڈ ہماری بزنس کی ایڈنٹیٹی ہوتا ہے کہ کوئی ڈائریکٹر ہے کوئی پرنسیپل ہے کوئی ٹیچر ہے مطلب ایک جو کمپنی ہے اس میں بزنس کارڈ ایک مطلب بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو بزنس کارڈ بھی ہم یہاں پہ کینو پہ کریئیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بزنس کارڈ پہ ہیں تو یہاں پہ بزنس کارڈ اوپن گئے تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ بزنس کارڈ کے ٹیمپلٹس آویلیبل ہو جاتے ہیں تو ہر بزنس کارڈ کے دو ٹیمپلٹس آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے ایک فرنٹ سائیڈ ایک بیک سائیڈ اب کوئی بھی ٹیمپلٹس آپ کو سوٹیبل لگتا ہے تو اس ٹیمپلٹس کو سمپلی سیلیکٹ کریں تو وہ کیا ہوگا کہ آپ اس میں اپنی ایڈیٹنگ کریں اپنی وہ پلیسمنٹ ڈیزائن وغیرہ سارے اس میں آپ کو خود کریئیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کریئیٹ کرنا بھی چاہیں تو وہ یہاں سے بلینک یا بزنس کارڈ کا ہے آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر بزنس کارڈ کے ٹیمپلٹس دیکھو تو ٹھرٹین ٹھاؤزنڈ ٹو ایٹی ایٹ ٹیمپلٹس آویلیبل ہیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ ان تیرہ ہزار میں سے آپ کو کوئی ٹیمپلٹس بھی اچھا نہ لگیں ایک ٹیمپلٹس دیکھیں کہ وہ دوسرا اس سے زیادہ بڑھ کر ہوگا پکچرز وارے بھی ہیں سیمپلز بھی ہیں آپ جو آپ کو اپنا بزنس کارڈ کا ڈیزائن اچھا لگتا آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک یہ ہے ہمارے پاس اورنج اور بلیک یہ والا ہے پکچرز والا میں اسے کریئیٹ کر لیتا ہوں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر بزنس کارڈ کے دو پیجز آپ کے پاس ڈسپلی ہوں گے ایک فرنٹ سائیڈ ایک بیک سائیڈ آپ یہاں سے وہ کریئیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے کسٹمائز ٹیمپلٹ پر جائیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا یہ بزنس کارڈ کے دونوں پیجز آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ پکچر چینج کرنی ہے اس پکچر کو یہاں سے ڈل کریں اپنی جو پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو وہ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ والی ہے یہ سیکشن میں گئے جو آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے پکچر پر کلک کیا یہاں پہ ڈرائگ کر دیئے یہ پکچر ایڈیجسٹ ہوگی اس کے بعد جو بھی آپ کی نیم ہے وہ نیم یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے جو آپ کی کمپنی کی پوزیشن ہے وہ کمپنی کا نیم سی او جو بھی آپ کا ہے وہ لکھ دیں اس کے بعد جو آپ کا فون نمبر ہے پلاس نائن ٹو تری یہ کوئی بھی نمبر آپ نے لکھ دیا اس کے بعد جو بھی آپ کی ای میل ہے وہ ای میل لکھ دیں ای میل لکھ دی اس کے بعد جو بھی آپ کی لوکیشن ہے وہ لکیشن ایڈ ہوگی اور اس کے بعد یہ ٹیمپلٹ صاحب کا بن گا یہاں پہ آپ نے لوگو پلیس کرنا ہے سمپلی کیا کریں یہاں سے ڈلیڈ کریں اپنا لوگو پلیس کرنا ہے تو یہاں پہ یہ اپنا لوگو پلیس کرنا ہے اس لوگو کا بیک گراؤنڈ رموو کرنا چاہیں تو وہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ وہ کان سے رموو ہوتا ہے میں یہاں سے اسے ایڈٹ ایمیج میں جاتا ہوں ایاں سے بیک گراؤنڈ رموو کرنا ہوں تو یہ میرے لوگوں کو کیا ہوگا بیک کرونڈ رموو ہو کے میرے سامنے آجے گا یہ یہاں پہ اس کا بیک کرونڈ رموو ہو کے آگیا اب اسی کو اب اسی کو میں کیا کرتا ہوں کہ سیکنڈ پیج پہ یہ فرنڈ پیج میرا کریئٹ ہو گیا اب بیک والے پیج کو کریئٹ کرنا ہے تو یہاں پہ صرف کیا ہے کمپنی کا نیم ہے آپ کا کوئی سلوگن ہے وہ ہے کمپنی کے ویب کمپنی کے ویب سائیڈ ہے وہ اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا وہ لوگو جو کریئٹ کرنا چاہیں وہ کریٹ کرتا اب جیسے کہ یہاں پہ یہ لوگو ہے اس لوگو کو میں یہاں سے کوپی کرنا ہوں اور اس کوپی کو سیکنڈ پیج پہ لے آتا ہوں یہ ہو گیا اس لوگو کو یہاں سے ڈل کیا اپنا لوگو یہاں پہ پلیس کیا جو کمپنی ہے ایمپل اپنا نیم یہاں پہ آئٹ کریں یہ ایمپل کو سلوگن ہے وہ آئٹ کرنے تو یہ کیا ہوگا آپ کے دونوں پیجز یہاں پہ کریئٹ ہوگئے ٹھیک ہے یہ بزنس کارڈ آپ کا بن کے آپ کے پاس یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہوگیا یہاں تک کسی کا کوئی کوئی کسٹن ہے آپ اس طرح کیا کر سکتے ہیں بزنس کارڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کا کوئی کلر وغیرہ چینج کرنا ہو تو سمپلی اس سیکشن پہ کلک کریں جو کلر آپ کو چینج کرنا چاہیں وہ کلر آپ ازی لی یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہے یا سر اگر ہم اس کا کلر ڈزائن کرتے ہیں تو پرنٹنگ کے لئے یہی کلر یوز ہوں گے یا اس کو پرنٹنگ کے لئے یہی کلر یوز ہوں گے فرزم پر ہم پرنٹر والے کو یہ سینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سرائل کارڈ چاہیے کیا ہمارے دیزائن کو ڈریک کی اس میں پرنٹر سے پرنٹ کر کے دے 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 آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ ٹی شیٹ کی ڈیزائنی بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں یہ اس کی بھی کر سکتے ہیں بزنس کارڈ بھی کریٹ کرنا ہو تو وہ کریٹ کر سکتے ہیں اب اسی طرح اگر تیمپلٹ فلے سیکشن میں جو بزنس کارڈ ہے کوئی فلایر بنانا ہو تو فلایر کے ٹیمپلٹ میرے پاس آویلیبل ہیں یہ کسی بھی مطلب فلایر کے 67000 ٹیمپلٹ ہیں وہ جس سے ریلیونٹ آپ کو ٹیمپلٹ چاہیے اس ٹیمپلٹ پر کلک کریں وہ ٹیمپلٹ آپ کے پاس یہاں پر ڈیسپلی ہو جائے گا اور آپ اس فلایر میں بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ فلایر کے ڈیفرنٹ ہیں جس سے ریلیونٹ آپ کو چاہیے ایڈوکیشن سے چاہیے یہ ریل سیٹ کے فلایر چاہیے تو وہ کلک کریں تو اس سے ریلیونٹ آپ کے پاس فلایر آجیں گے آپ اپنے فلایر بھی کریئیٹ کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح لوگو ہم دے چکے ہیں پوسٹر بنا سکتے ہیں براوشر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹر بنا سکتے ہیں یہ فلایر کے لئے اسمال ہوتی ہے کوئی اڈپلٹ نہیں پڑھا ہے پڑھا ہے نا سپیریر میں یا سر تو سپیریر کے ابھی پڑھا ہوں سر تو سپیریر کے آپ کو کوئی فلایر ملے ہوں گے جس پہ سپیریر کی کوئی تعریفیں لکھی ہوں گی ایڈمیشن ٹائم پہ ٹھیک ہے سر وہ بیسیکلی فلایر ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اس کے بعد ہم مینیو کریئٹ کا سکتے ہیں یہ مینیو کے ہمارے پاس فوڈ کے ڈیفرنٹ آپ نے ریسٹورنٹ بغیرہ میں جائیں تو آپ کے پاس مینیو کے ٹیمپلٹ ہوتے ہیں تو وہ مینیو کے ٹیمپلٹ بھی آپ کریئٹ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے کریئٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹیمپلٹ کو سیلیکٹ کریں تو وہ ٹیمپلٹ آجے گا سٹیک سے ریلیونٹ ہے تو آپ اس طرح یہ کیا کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیمپلٹس مینیو سے ریلیونٹ صرف مینیو سے اگر دیکھیں 7583 ٹیمپلٹس آویلے بل ہیں تو آپ ان میں سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دونوں سیکشن کو دیکھ لیجئے گا مارکیٹنگ والے کو بھی اور کسٹم پرینٹ والے کو بھی آپ اس میں پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے اور کوئی 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 کوئیare پوچھیں کوئی کوئیسٹ ڈیفرنٹ بات دن ری کارڈنگ ہوا آف کر دیں موسیقی